بلائی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل کمال دینہی و تمام نعمتہی بلائیت امین المومنین علی ابن عبی تار السلام والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسلام 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 والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولس قلین جد الحسن والحسین اب القاسم وحمد وامدلہ اللہ م اللہ وکسی دلیوییوییوییویویوے سیدنا ویاتی محمد اللہ عذابا جستغیسو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان صلوات اللہ علیہ وسلم حضرات شیعیت اور حکومت اس موضوع پر مسلسل آپ حضرات سے گفتگو کا سسلہ جاری ہو ساری ہے سورہ حجر کی بیعید اسویں آیت کا پہلا ٹکڑا انوانے بیان کے دور پر روزانہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے ابلیس ملون کو مخاطب کر کے کہ میرے خاص بندوں پر تیری کبھی بھی حکومت نہ ہو روزانہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ ان خاص بندوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں جن پر ابلیس کو حکومت حاصل نہ ہو یعید سمجھ لیا جائے کہ شیعہ وہ ہے جس پر ابلیس غالب نہ آسکے جو ابلیس کو شیطان کو کبھی بھی سلطان تسلیم نہ کر اس کی اطاعت نہ کر اس کی پیروی نہ کر حضرت ہمارے دین پر یعید کہلیا جائے کہ شیعیت پر مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شیعہ تقیعہ کو دین کا جس سمجھتے ہیں حالانکہ تقیعہ کے معنی جھوٹ بولنے کے عزیزوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو لغت کھول کے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں لیکن عزیزوں بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں کا جو میعار ہے وہ برقرار رہے آپ اپنی سماعتوں کا میعار بھی برقرار رکھیں میں تقریب مجلسوں میں برقرار رکھیں کوشش کرو اب جو دیکھیں کسی لفظ کے معنی دو طرح یہ ہوتے ہیں ایک لغوی اور ایک استلاحی بہت قرآن سنینے کا جو بات میں عرض کر رہا ہوں ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک استلاحی معنی ہوتے ہیں لغوی معنی کیا ہوتے ہیں یہ اہلِ زبان بتاتے ہیں لغت بتاتے ہیں استلاحی معنی کیا ہوتے ہیں کہ استلاحی معنی وہ لوگ بتاتے ہیں جو اس استلاح کو ایجاد کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ جو نہیں سمجھ رہے ہیں جن کے درمیان وہ استلاح رائج ہوتی ہے ان کو حق ہے کہ وہ بتائیں کہ اس لفظ کے استلاحی معنی کیا ہے عزیزوں جہاں تک تقیع کے سوال ہے تو تقیع کے لغوی معنی جو ہے تقیع جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے کہ تقیع تقوے سے بنا ہے لغت میں تقیع کے معنی پرہیزگاری کے ہیں سلوات رحمت محمد اللہ لغت میں لکشنری میں دیکھیں بہت غور تو سنیں بچے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سال کے مجالس میں ایک ایک بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ اگر یاد رکھیں گے تو آپ کے لئے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی میں بچوں سے ارز کر رہا ہوں کہ تقیع کے معنی لغت میں پرہیزگاری کے ہیں پرہیزگاری کے ہیں اب جہاں تقیع تو اسطلاحی معنی کا سوال ہے دیکھیں میں اس کو اور واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ مثلاً میں نے کسی دن شاید ارز بھی کیا تھا یا اس سے پہلے کبھی ارز کیا ہو کہ سلات کے معنی سلات سلات کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اسطلاحی معنی ہے لغوی معنی ہے سلات کے دعا سمجھ رہے ہیں لغوی معنی ہے دعا اسطلاحی معنی ہے نماز اور کیا آپ اسطلاحی معنی ہے نماز تو اب لغوی معنی کون بتائے گا کہ لغت بتائے گا اسطلاحی معنی کیا ہے یہ کون بتائے گا کہ اسطلاحی معنی وہ بتائے گا کہ جو نماز ادا کرنے والا ہے ہاں گوٹ اور موان ہے جس نے اس کو یہ اسطلاح دی ہے جن کے درمیان یہ اسطلاح رائد ہے تو تقیعہ کے لغوی معنی کیا ہے یہ لغت بتائے گی اسطلاحی معنی کیا ہے یہ وہ قوم بتائے گی کہ جس کے درمیان یہ اسطلاح رائد آئے ایک صلاحات بنے پر وہاں ملوہ آئے ہیں وہ قوم بتائے گی کہ جن کے درمیان یہ اسطلاح رائد ہے تو اب ظاہر جبادے کے تقیہ اگر ہمارے درمیان رائد ہے تو ہم بتائیں گے کہ تقیہ کے معنی کیا ہے اسطلاحی معنی جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ تقیہ کے معنی کیا ہے کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ تقیہ کے یہ معنی ہیں اور تقیہ کے وہ معنی ہیں اب عزیزوں بہت آسان ترین معنی میں آپ کے سامنے تقیہ کے بیان کرنا ہوں تقیہ کا مطلب ہے تقیہ کا مطلب ہے دل کے یقین کو دل کے یقین کو دل کے یقین کو باقی رت کر یعنی دل میں یقین رت کر دل میں یقین رت کر کسی بڑھا سے جان کے خوف سے حبت جو فرمانے ہیں یا کسی اور سبب سے عمل سے آقور فرمانے ہیں اور زبان سے اس چیز کے اظہار کو کچھ دن کے لیے ملتبی کر دینا کیا سمجھنا ہے اس کو کہتے ہیں تقیہ fare دل میں یقین موجود ہو لیکن زبان سے اقرار نہ کیا جائے عملی طور پر اس کا احرار نہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں تقیہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دل میں یقین ہو زبان پر اقرار نہ ہو تو اسے تقیہ کہتے ہیں اب اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں کہ بھئی تقیہ کی زد کو نفاق کہتے ہیں کہ تقیہ کی زد کو نفاق کہتے ہیں یعنی جہاں دل میں یقین پختہ ہو لیکن زبان سے اقرار نہ ہو اسے تقیہ کہتے ہیں لیکن جہاں زبان پر اقرار ہو دل میں یقین نہ ہو تو اسے نفاق کہتے ہیں اسے نفاق کہتے ہیں اب اسے کیا کیا جائے کہ تقیہ ہماری پہچان ہے نفاق آپ کی شان ہے سلوید الحمدلہ سلوید الحمدلہ محمد وعالم حمد ایک سلوید اور پڑھیں محمد وعالم حمد سمجھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں دل میں یقین پختہ ہو زبان سے اقرار نہ ہو تو اسے تقیہ کہتے ہیں اب اب اس مجلے پر ایک بات میں بہت خاص آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اور اس بات کو بہت خورد سنئے گا خدا کے لئے بہت توجہ کے ساتھ سنیں آپ سارے حضرات کہ تقیہ کا مسئلہ ہمارے مذہب میں یہ ہے تقیہ کا مطلب ہمارے مذہب میں یہ ہے اس کا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ تقیہ جائز ہے واجب نہیں نجھانے آپ نے اس جولے پر غور کیا یا غور نہیں کیا ایک سالواز بہنے پر غامل وعالم تقیہ جائز ہے تقیہ جائز ہے تقیہ واجب نہیں ہے جائز ہے واجب نہیں ہے جیسے مسئلہ میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ مسئلہ سبت رنگ کا لباس پہننا جائز ہے واجب نہیں ہے جائز ہے واجب نہیں ہے اب اگر کوئی پہنے ہوئے ہے تو وہ ایک جائز کام انجام دے رہا ہے لیکن اگر کوئی نہیں پہنے ہوئے ہے تو کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کیوں نہیں پہنے ہوئے ہو بہت سمجھ رہا ہے تو اب جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اگر تقیہ آپ کے مذہب میں جائز ہے تو فلاں نے کیا اور فلاں نے کیوں نہیں کیا ارے بھائی واجب تھوڑی آئے ایک سلواز بہرہ ملال دیکھیں عزیزوں اپنے بچوں کو مجلس میں بیٹھنے کے عذاب سکھانا آپ کا کام ہے پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں کہ وقت سے مجلس میں آیا کیجئے تب آگے بیٹھا کیجئے بس عزیزوں میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ تقیہ ہمارے مذہب میں جائز ہے تقیہ ہمارے مذہب میں واجب نہیں ہے اب سنیں عزیزوں میں آباد میں مجلس کر رہا ہوں اور اس کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے اگر اس کا ثبوت آپ کو چاہیے تو میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت پیش کروں پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلانِ رسالت کیا تو بہت سے لوگ ایمان لانے ایمان لانے والوں میں بہت سے آزاد بھی تھے اور بہت سے غلام بھی تھے سمجھ رہے ہیں بہت سے آزاد بھی تھے اور بہت سے غلام بھی تھے بہت سے حبشی غلام ایسے تھے کہ جو اس وقت قرائش میں کسی نہ کسی کی غلامی میں تھے لیکن انہوں نے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا لیکن وہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے سمجھ رہے ہیں اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے جب ان کے مالک ان سے یہ کہتے تھے کہ تم محمد کے دین سے بیداری کا اظہار کرو تو وہ بیداری کا اظہار کر دیتے تھے اپنے دین کو انہوں نے چھپائے رکھا لیکن انہی غلاموں میں جناب بلال حبشی بھی تھے کیا سوپایا انہی میں جناب بلال حبشی بھی تھے جنہوں نے تقیع نہیں کیا ان کے مالک نے لاگ لاگ ان سے کہا کہ تم محمد کے دین سے بیداری کا اظہار کرو اشہدو ان لا الہ الا اللہ نہ کہو اشہدو ان محمد رسول اللہ نہ کہو لیکن بلال نے اس بات کو قبول نہیں کیا بلال علال اعلان اللہ کی بہدانیت کا بھی کلمہ پہتے رہے محمد کی رسالت کا بھی کلمہ پہتے رہے ان کا مالک ان پر ظلم کرتا رہا کیا سونا ہے آپ ان پر ظلم کرتا رہا ان کو نٹھایا جاتا تھا ان کی پشت پر کورے برسائے جاتے تھے یہ لہو لہان ہو جاتے تھے لہو لہان ہو جاتے تھے جب لہو لہان ہو جاتے تھے تو ان کا مالک کہتا تھا کہ آپ کہو کیا کہنا چاہتے ہو تو بلال کہتا تھے تو بلال کہتے تھے یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ بلال نے تقیہ نہیں کیا باقی غلاموں نے تقیہ کیا جب حالات بہتر ہوئے تو وہ غلام بھی پیغمبر کی خدمت پہ آئے آپ کیا سن رہے جنہوں نے تقیہ کیا تھا پیغمبر نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نے تقیہ چو کیا بلال سے یہ نہیں کہا کہ تم نے تقیہ کیوں نہیں کیا ایک سن روائے پر بلوہ ملوہ آلہ میرے پاس ثابت ہو گئی کہ تقیہ جائد ہے تقیہ جائد ہے تقیہ جائد ہے واجب نہیں ہے یا آپ یوں سمجھ لیں کہ تقیہ دوا کا نام ہے غدا کا نام نہیں ہے تقیہ دوا کا نام ہے نہیں گوڑ گیا آپ نے تقیہ غدا کا نام نہیں ہے اب کچھ احمقوں نے اس دوا کو غدا کے طور پر استعمال کرنا شروع کر لیا ہے اکسال آباد و عمل و عالم اعلیہ بارہ رضیزوں آج کنکہ تھوڑی سے تاخیر ہو گئی لہذا ماشاءاللہ مومنین کی تعداد کافی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کے اضحانِ علیہ منتشر ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کا وہ اتنے شاعر دور ہو جائے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو جہاں بھی بلالِ حبش بلال کے اوپر ان کے مالک بہت زیادہ ظلم کرتے تھے بہت ملانم ڈھائے جاتے تھے ایک دن پیغمبر اسلام نے اپنی بدل میں بیٹھ کے یہ کہا کہ کاش کوئی میرے لیے بلال کو خرید دیتا کاش کوئی میرے لیے بلال کو خرید دیتا اب ایک جھوٹا افسانہ کڑھا جاتا ہے کہ فلان نے جنادہ بلال کو خریدا اور رسول اللہ کی خدمت پر پیش کیا سرکار افتخار علماء مولانی صاحب صاحب قبلہ نے اپنی تحقیق کے پیش کی کہ بلال کو انہوں نے نہیں خریدا بلکہ جناب اقباس ابن عبد المطلب نے خریدا کیونکہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کی کس نے خریدا کہ جناب اقباس ابن عبد المطلب نے خریدا لیکن چونکہ جناب اقباس ابن عبد المطلب ہاشمی تھے لہذا جانتے تھے کہ راہِ خدا میں مال خرج کرنے کے بعد اس کا اظہار مناسب نہیں آئے سرکار علماء سرکار علماء محمد سرکار علماء لہذا جناب اقباس ابن عبد المطلب نے بلال کو خریدنے کے بعد آداز کیا اور ان صاحب کے ساتھ بلال کو رسول اللہ کی خدمت پر بھیجا اب کیونکہ بلال ان کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آئے لہذا کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں یہ مشہور کر دیا کہ بلال کو انہوں نے خرید کے آداز کیا جبکہ حقیقت میں جناب عباس ابن عبد المطلب نے بلال کو خریدا اور خریدنے کے بعد آداز کیا اب بلال پیغمبر کی خدمت پر رہنے لگے اب بلال کا کام کیا تھا اب بلال کا کام یہ تھا کہ رسول کے لئے بستر بچھاتے تھے رسول اللہ وضو کرتے تھے تو پانی لے کے آتے تھے کیا سنایا پانی لے کے آتے تھے رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے رسول اللہ کا نیزہ لے کے چلتے تھے رسول اللہ کے گھوڑے بزین کرتے تھے کیا سنایا رسول اللہ کے گھوڑے بزین کرتے تھے یہ ساری خدمتیں جناب بلال انجام دیتے تھے اب ایک موقع ایسا آیا کہ تب حکم نماز آیا اور حکم نماز کے بعد حکم عبان آیا اور پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بلانے کے لئے اذان دلوائے تو آپ اتنے اشراف قریش موجود تھے ایک سے ایک لوگ موجود تھے لیکن پیغمبر نے اذان دینے کے لئے کسی فصیح و بلی قرشی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ بلال حبشی کا انتخاب ایک سالہ بات پر محمد وآلہ بھائی ایک سالہ بات پر محمد وآلہ دیکھیں عزیزوں آج لوگ بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے زائد پات کی پوچھ نیچ کو خدم کر دیا ہے آپ بہت فرمانے ہیں یہ کام سب سے پہلے اسلام نے کیا ہے چاہ سنوڑے ہیں آپ خدا کے لئے طبعے کے فرمائلے گا یہ کام سب سے پہلے اسلام نے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس سلسلے میں صحیح ستہ میں کچھ موجود ہے یا نہیں موجود ہے لیکن ہماری کتاب دیکھیں پیغمبر نے تو میں ارز کرنا ہوں اور سارا میڈیا اگر اس کو ہائلائٹ کر سکے تو کرے تو میں ارز کرنا ہوں کہ ہماری کتاب اصول کافی میں تحریر ہے کہ ہمارے چھتے امام نے انشارت فرمایا ہمارے چھتے امام نے انشارت فرمایا جو کسی کے نسب کی وجہ سے اس سے بیزاری کا اظہار کرے وہ اللہ کا کافر ہے کافر وہ اللہ کا کافر ہے تو کسی کے نسب کی وجہ سے کسی کے نسب کی وجہ سے اس سے بیداری کا اظہار کرے یعنی وہ یہ سوچے کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے یا یہ کم ذات کا ہے تو ہمارے چھتے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے اس طرح سے اظہار بیداری کرے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے تو پیغمبر اسلام نے جناب بلال حبشی کو معزن بنایا سنیا جناب بلال حبشی کو پیغمبر نے معزن بنایا اب سنیا بلال معزن ہو گئے اب جب بلال نے ادان دی تو مجھے نہیں مالک لیکن بعد روایات میں یہ ہے کہ بلال نے شین کی جگہ سین استعمال کیا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ کے بجائے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ کہا تو کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور اہنے کے بعد کہا گیا اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کو معزن بنائیے بلال کی تو شین و سین ہی درست نہیں ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بلال کی سین بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو شین ہو رہا تھا ایک سلامات بلال اللہ 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 سنتے رہے ہیں کہ بلال کی سین بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو شین ہو جاتی ہے بلال ازان دیتے رہے بلال ازان دیتے رہے دیکھیں حضیدو سنیں سالہ منہ پیغمبر اسلام نے اپنا دستور یہ بنایا کہ جب نماز فجر کی ازان اب دیکھیں آغاز ہو رہا ہے اب انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ جب ازان فجر جناب بلال حبشی دیتے تھے تو ادھر بلال نے کہا اللہ اکبر اور ادھر پیغمبر کے گھر کا پردہ اٹھا اور پیغمبر گھر سے باہر تشریف لائے یعنی جب بلال کی ازان کی آواز آتی تھی تب پیغمبر اسلام نماز فجر کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے اور مغرب کے وقت پیغمبر مسجد میں آتے تھے بلال پہلے سے موجود ہوتے تھے پیغمبر حکم دیتے تھے کہ بلال ازان دو تو بلال ازان دیتے تھے پیغمبر نماز پڑھاتے تھے یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رکھئے انشاءاللہ بھی آپ کو لطفائے گا ایک جن عزیدوں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے آپس پہ بیٹھ کے میٹنگ کی اور یہ تیعہ کیا کہ آج صبح کو ہم بلال کو ازان نہیں دینے دیں گے اور ہم میں سے کوئی ازان دے گا کیا سننا ہے آپ ہم میں سے کوئی ازان دے گا اب آپ غور نہیں کرتا میں کیا آز کرنا ہوں اجماع کے ذریعے نبی کی زندگی میں بلال کی دکھا بر ایک اور شخص کو موزن بنا دیا گیا فضر کا وقت آیا اس اجماع والے موزن نے کیا سننا ہے آپ بلال بلال ازان ہوئیے نہیں گوھر کر رہے آپ اس اجماع والے اصحاب کے اجماع والے موزن نے گلدستہ ملجد میں جا کے ازان دی اس نے ازان دی لوگ انتظار کرتے رہے مگر پیغمبر کے گھر پردہ نہیں اٹھا پیغمبر کے گھر کا دروادہ نہیں کھلا کیا سننا ہے پیغمبر کے گھر کا دروادہ نہیں کھلا کچھ لوگ انتظار کرتے رہے تب بھی پیغمبر کے گھر کا دروادہ نہیں کھلا لیکن کچھ دیر کے بعد لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سورج بھی دلو نہیں ہوا آہ 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 سورج سورج بھی دلو نہیں ہوا بلال نے آدھان نہیں دی کیا سننا یہاں بھائی بلال نے آدھان نہیں دی تو سورج بھی دلو نہیں ہوا ایک جلہ کہنے کو چاہتا ہے کہ بلال کے لیے سورج رکھ سکتا ہے تو بلال کے آقا کے لیے پلٹ جو رہی آہ 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 اے 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 محمد عورت محمد عورت کا صورت رکھا رہا صورت رکھا رہا اس لیے کہ محمد کے اپائنٹ کیے ہوئے بلال نے ابھی اظان نہیں دی آپ لوگ گھبرائے ہوئے پیغمبر کے دروادے پہنچے دقل بات کیا پیغمبر نے پوچھا کہ ہم آپ کے صحابی ہیں کہ چوں آئے ہو کہ اللہ کے رسول نمازِ فضل کا وقت ہے آپ مسجد میں تشریف لائیں پیغمبر نے کہا ہم نے بلال کی جگہ ایک اور سوس کو محسن بنا لیا اس نے عزان دی پیغمبر نے برمایا جب تک بلال عزان نہ دیں گے نہ مگھر سے باہر آنگا نہ سورش تلو ہو جا اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب محمد کے بنائے ہوئے محسن کے عزان نہ دینے پر محمد مسجد میں نہیں آتے تو محمد کے نہ بنائے ہوئے خلیفہ کے پیچھے محمد کو بنائے ہوئے نہیں John نہیں 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 parti نہیں اس کو ہے موسیقی 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 سنیا اب لوگ پھر جناب بلال کے بعد آئے آنے کے بعد کہا کہ آپ بلان دیجئے بلال نے سماری ازان تو ہو گئی تمہاری ازان تو ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہو تو گئی مگر اللہ کے رسول مانے تب نہ اللہ کے رسول مانے تب نہ اب بلال نے ازان دی کہ جب بلال نے ازان دی تو پیغمبر گھر سے پر آمد ہوئے سورج مشرق سے نکلا پیغمبر اسلام نے مسجد میں آگے نماز پڑھائی ہے سنیا نماز پڑھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلال کے لیے پیغمبر بھی رکھے سورج بھی رکھا اب حضیدوں اس کے برق سے گواقعہ سنی سنیا میں نے ابھی آپ کے سامنے ارس کیا تھا کہ یہ فجر کی نماز ایسے ہو دی تھی کہ بلال ازان دیتے تھے پیغمبر برامد ہوتے تھے نماز بڑھاتے تھے پھر سورج طلوع ہوتا تھا آپ غور کر رہے ہیں سورج طلوع ہوتا تھا مغرب کے بعد کیا ہوتا تھا کہ پیغمبر مسجد میں آتے تھے بلال پہلے سے موجود ہوتے تھے پیغمبر نماز بڑھاتے تھے بلال ازان دیتے تھے پیغمبر نماز بڑھاتے تھے ایک دن جب بلال مسجد میں نظر نہ آئے پیغمبر مسجد میں تشریف لے آئے بلال نظر نہیں آ رہے ہیں سنیے گا بلال نظر نہیں آ رہے ہیں پیغمبر نے پجھا کہ بلال کہاں ہیں جلنے والوں نے کہا حسد کرنے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے بھی کہا ایک حبشی غلام کو محصد بنا دیا سمجھ رہے ہیں ہم میں سے کسی کو بناتے تو ہر وقت حاضر رہتا پیغمبر نے کہا خاموش رہو ہم بلال کا انتظار کریں گے کیا سننا یا سنیے آلیلو پیغمبر نے کہا خاموش رہو ہم بلال کا انتظار کریں گے وہ گزرتا رہا بلال کچھ تاخیر سے مسجد میں آئے اللہ کے رسول نے کہا بلال اعلان دو بلال نے اعلان دی پیغمبر نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر پڑھتے سارا منوہ سنیں پیغمبر پڑھتے کہا بلال ہم میرے قریب آؤ بلال رسول کے قریب آئے کہا بلال یہ بتاؤں گے آج تاخیر کیوں ہو گئی جلنے والے خوش ہوئے خوش ہوئے کہ آج پیغمبر نے بلال سے پوچھ ہی لیا کچھ تنبیہ کریں گے ڈاٹیں گے ہو سکتا ہے سسپینڈ کر دیں زیادہ غصے میں آئے تو ہو سکتا ہے ڈرمنیٹ کر دیں سمجھ گیا ہم کو موقع مل جائے ہم ازام دیں پیغمبر نے کہا بلال کیا بات ہے چونت آخیر ہو گئی بلال نے کہا اللہ کے رسول میں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی کہا مجھے تم پر یقین ہے میں چاہتا ہوں کہ بیان کرو کہ آج تاخیر کیوں ہوئی سنی حضیرہ اللہ میں لسی بحردنوار میں تحریر برماتے ہیں کہ بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وقت موجینہ اب اپنے گھر سے چلا آپ کی بیٹی کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میرے کانوں میں آپ کے پڑے نواسے کے رونے کی آواز آئی میں نے تقل باپ کیا فضہ گھر کے دروازے پہ آئی میں نے پوچھا فضہ کیا بات ہے رسول کا بڑا بیٹا چون ہو رہا ہے تو فضہ نے کہا کہ آج گھر میں شہدادی کے کام کرنے کا دن ہے اس لیے کہ گھر میں ایک دن جنابے فضہ کام کرتی تھی ایک دن شہدادی خود کام کرتی تھی بی بی فضہ کہتی ہے آج شہدادی کے کام کرنے کا دن ہے بی بی چکی جر آ رہی ہے بچے کو آگوش میں لیا ہوئے ہیں اس لیے بچہ رو رہا ہے جنابے فضہ کہتی ہے بلال میں نے کئی بار شہدادی سے گدارش کی کہ آپ اپنے بیٹے کو پہلائیں ہجرے میں لے جائیں میں چکی چلا دوں گی لیکن بی بی نے فرمایا کہ یہ عادل کے منافع ہے آج میرے کام کرنے کا دن ہے آج مجھے کو چکی چلانا ہے سنی عزیزہ سنیے تو بلال کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے فضہ سے کہا کہ فضہ چاہو جز میں رسالت کی خدمت اقدس میں میری طرف سے یہ درخواست پیش کرو کہ آپ کے بابا کا موزن آپ کی چکی چلانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے ایک سلاوات بلال آمد آلہ بلال سلاوات رکھیں آپ کو کہ آپ کے بابا کا موزن آپ کی چکی چلانے کی سعادت حاضل کرنا جاتا ہے اب ادینوں رسول کے معرفت شناس صحابی کا جملہ سے بات فرمائیں جناب بلال کہتا ہے اے اللہ کے رسول اتنے دن تک پابندی سے آپ کے حکم پر ازان دینے کا صلح اللہ نے مجھے یہ دیا کہ آپ کی بیٹی نے میری درخواست کو قبول کر ریا آپ کی بیٹی نے میری درخواست کو قبول کر لیا پردے کا احتمام ہوا بی بی طورہ امام حسن کو لے کے حجرے کے اندر گئی میں اندر داخل ہوا میں نے چکی چلانا شروع کی سننایا میں نے چکی چلانا شروع کی جو جو رکھے ہوئے تھے جب تک وہ سارے کے سارے جو پس نہیں گئے میں چکی چلاتا رہا جب وہ کام ہو گیا تب میں شہدادی کو دعایں دیتا ہوا گھر سے باہر آیا مسجد میں آیا تو آکے دیکھا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں اے آزائے حسین کو سبق سمجھنے والوں سنو یہ آداداری بی بی زہرہ کا ارمان ہے پوری توجہ کے ساتھ سمجھنے پر مائیے گا لوگ یہ سمجھے کہ ابھی پیغمبر بلال سے کہیں گے بلال آج تو ایسا کیا آئندہ ایسا نہ کرنا تمہاری وجہ سے اتنے نمازیوں کا کیا سن رہا ہے اب پہلے وقت نماز پڑا ہو گیا سب تاخیر سے نماز پڑھ رہے ہیں کیا سن رہا ہے سب نے تاخیر سے نماز پڑھی بلال آئندہ ایسا نہ کرنا لیکن لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے بلال کو سینے سے لگایا کیا سن رہا ہے پیشانی پہ بوسا دیا اور اس کے بعد فرمایا بلال میری بیٹی کی خدمت کر کے تم بھی عبادت کر رہے تھے اور تمہارا انتظار کر کے مجھے رہا ہے مجھے ہارے ہیں بلال تمہارا انتدار کر کے ہم بھی عبادت کر رہے تھے ہم بھی عبادت کر رہے تھے عزیزو جہاں ہیں بلال حبشی سمجھ رہے ہیں یہ ہیں بلال حبشی پیغمبر کے محضر پیغمبر کے محضر میں اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے ارز کر سکتا تھا لیکن سر کر رہا ہوتی تو جناب بلال غدیر کے میدان میں بھی موجود پیغمبر کے حکم پر سلمان و عبودر کے ساتھ چیخ چیخ کے آواز دے رہے